آپ پڑھیں گے نہیں قابل نہیں بنیں گے آپ ان ظالموں سے مقابلہ نہیں کر سکتے یہ منلس کام کر رہی ہے اسی لیے کانگریس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اچھا تکلیف تو ہوئی اچھی بات ہے مگر یہ کیا بات ہے کہ راہول گاندی تھوڑے پڑھے لکھے نظر آتے تھے مجھے بلکل ہی تھمزپ نکلے وہ تو اسد الدین اویسی آسام تیرپورا میں لیکشن لڑتے ہیں ارے میں کہاں گیا بھائی آسام کو نہ تیرپورا گیا میں آپ جا بڑھ تو جاتو میں اب تو میرے کو جانا پڑھیں گا ہر انہیں توتے کی طرح کوئی لکھ دیا ان کو سینوگرافر انہوں پڑھ کے سناتے ارے اپنے دماغ پہ زور دالو فس فلور ہے نہیں ہے سوچو حضرت گوگل پہ جا کے دیکھو انہوں اسام لڑے نہیں لڑے تیرپورا لڑے نہیں لڑے نہیں نہیں مندلیس کو پیسے ملتے ہیں تو ایک دو خومی پاٹیاں اخلیتوں کو برباد کر دیں گے بہے بڑے وعدے کریں گے کچھ نہیں کریں گے راجستان میں جا کر دیکھ لو آپ راجستان میں ساچ فیصد مسلم بچے انیمک ہیں خون کی کمی ہے ان کے پاس ہمارے پاس جو دولت ہے راہو الگاندھی تمہارے پاس نہیں ہے ہمارے پاس سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ ہم کملی والے کو اپنا آخا مانتے ہیں وہ تمہارے پاس نہیں ہے دولت ہوگا تم کونسی دولت کی بات کر رہے ہو اور دولت کی تم بات کر رہے ہو راہو الگاندھی تو کیا جب میں نیوکلر ڈیل جب ہو رہی تھی دو ہزار آٹھ کی جب اس وقت میں کھڑے ہو کر پارلیونٹ میں کہتا کہ نیوکلر ڈیل بھارت کے لیے اچھی ہے تو بھارت کے مسلمانوں کے لیے بھی اچھی ہوگی اس وقت تم نے کتنے پیسے دیئے تھے بتاؤ راہو الگاندھی جب گرن کمار ڈیل کے کورمنٹ کے خلاف نو کانفیڈنس موشن لائے گیا مندلس سے کہا گیا تائید کرم تائید کیے تھے کتنے پیسے تم نے دیئے بتاؤ راہو الگاندھی جب پرنم مکر جی کا پریزیڈنٹ کا صدر جمہوریہ کا الیکشن تھا تو تمہاری ماں نے ڈاکٹر منوہن سنگھ نے اور مرہوم احمد پٹیل صاحب نے مجھ سے یو پی اے کی میٹنگ میں رکھنے کہا اس کہا کہ جا کر آپ کے دوست کو سمجھاؤ بتاؤ بولو کتنے پیسے دیئے تم اور تم اپنا الیکشن ہار گئے تو کتنے پیسے لے کے الیکشن تمہارے راہو الگاندھیا میٹی میں